تو ساتھیوں دوستوں ہم سارے سیاسی کارکن تو ہیں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سماج کو کس طرح سے دیکھیں کس زاویے سے دیکھیں کس پرسپیکٹر سے دیکھیں کس طرح سے موجودہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں آخر کار ہمیں کوئی میتھوڈالوجی چاہیے آخر کار ہمیں کو دیکھنے کا طریقہ کار چاہیے تو وہ طریقہ کار ہمارے پاس کیا ہے اکثر سیاسی پارٹیاں تو اس معاملے میں کوئی خاص محنت کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی وضاحت ہی نہیں کرتی کہ کوئی خاص زاویہ چاہیے اس حوالے سے مگر ہمارا مقصد کچھ اور ہے ہمارا مقصد محض یہ نہیں کہ چلو تھوڑے سے ووٹ حاصل کر لیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ پوری سوسائیٹی کو دوبارہ سے ایک نئی بنیاد پر کھڑا کرنا ہے جب مقصد اتنا بڑا ہو تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اتنی ہی گہرائی سے چیزوں پر غور کیا جائے اپنی پارٹی کو قائم کرنا چاہتے ہیں آسان لفظوں میں وہ ہے سائنس اس لیے ہم ایک سائنسی نکتہ نظر یا سائنسی زاویہ سے تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کو میں کہوں گا the scientific view of history تاریخ کو سماج کو سیاست کو معیشت کو تمام چیزوں کو ایک سائنس کی آئینے سے دیکھنا ہے سائنس کی نکتہ نظر سے دیکھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کیلئے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں the materialist conception of history ہوئے 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 تنی مشکل لفظ the dialectical materialist conception of history یہ تو اور بھی مشکل کر دیا ہم نے جدلیاتی تاریخی مادیت آپ کہیں گے لو جی بس ٹھیک ہے میں گھر جا رہا ہوں اس کے بعد اور گجائش نہیں بچی تو یہ سارا کچھ کیا ہے کچھ بھی نہیں آسان سی بات یہ ہے کہ یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو کسی زمانے میں فیلوسفرز استعمال کرتے تھے مگر ان سے جو نتیجہ آخذ ہوتا ہے وہ سادہ سائر وہ یہ ہے کہ سائنسی طریقہ کار تاریخ کو دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی یہ لفظ استعمال کرے تاریخ کا مادی تصور اور اس سے ہم آکسیوں کی ہم لوگوں کی مراد یہی ہے کہ تاریخ کا سائنسی تصور ٹھیک ہے سائنٹیفک انیلیسز کرتا ہے سو سب سے پہلے تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ جدلیاتی مادیت کی ٹرم کا مطلب سائنٹیفک ویو آف ہسٹری ہے اس سے فرق کوئی چیز نہیں ہے ہاں ظاہری بات ہے اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ سائنٹیفک ویو آف ہسٹری کیا ہے تو ہمارا ایک مخصوص اس میں پوائنٹ اف ویو ہے مگر ہے یہی بات جب ہم اکثر دیکھتے ہیں تاریخ کو یا سماج کو تو اس میں جو ایک نکتہ نظر سماج کے اندر پھیلا ہوا ہے اس کو میں لفظ دیتا ہوں تھیولوجی کا سائنس اس سے تھوڑی سی مختلف اس حوالے سے ہے ہم بنیادی طور پر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں تاریخ کے حقائق کیا ہیں تاریخ میں ایویڈنس کیا ہے شواہد کیا ہے اس میں ہم جب بھی کسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم قدرت سے ہی اور فیکٹ سے ہی طلب کرنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں یہی ہمارے لئے بنیادی کرائٹیریہ ہے مثال کے طور پر چاہے کوئی مسلمان ہو یا کوئی سکھ ہو کوئی ہندو ہو یا عیسائی ہو تمام سائنس دانوں کے لئے ایک ہی بنیادی کرائٹیریہ ہے اگر آپ نے theory of gravity کو سمجھنا ہے کشش کو سمجھنا ہے کہ ہم زمین کے ساتھ زمین میں کشش کیوں ہے ہم زمین کے ساتھ کیوں چپک جاتے ہیں کیوں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیوں ہمیں محنت کرنی پڑتی کھڑے ہونے کے لئے تو چاہے آپ ہندو ہوں یا آپ مسلمان ہوں یا آپ کسی بھی ایتھیسٹ ہوں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں نہ بھی تعلق رکھتے ہوں آپ کے لئے جو پیمانہ تیہ کیا جائے گا جو criteria تیہ کیا جائے گا کہ آپ اپنی theory کو درست ثابت کریں وہ ایک ہی ہوگا وہ سب لوگوں کے لئے ایک ہوگا وہ پوری دنیا کے لئے ایک ہوگا اور وہ criteria صرف یہ ہوگا کہ جو theory آپ بیان کر رہے ہیں کیا اس سے حقیقت کی explanation ہوتی ہے کیا حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے کیا حقیقت کو predict کیا جا سکتا ہے اگر میں تھیری یہ بناوں کشش کے بارے میں کہ یہ تو صرف میرے ذہن میں ہے صرف میرے ذہن میں ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر میں اپنے ذہن سے باہر نکال دوں اور اس کھڑکی سے باہر چلانگ مار دوں تو میں فرشتے کی طرح اڑھ لوں گا مگر ایسا نہیں ہے اگر میں اپنے ذہن سے یہ نکال بھی دوں اور کھڑکی سے باہر چلانگ مار دوں تو میں نے نیچے ہی گرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کشش کی جو تھیری ہے کشش کا جو عمل ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے وہ واقعی ایک حقیقت ہے اس کو مجھے سمجھنا ہے اب نیوٹن نے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ جتنی کوئی چیز بھاری ہوتی ہے اور جتنی کوئی چیز قریب ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ کشش ہوتی ہے اس کو ہم law of gravitation کہتے ہیں کیا یہ درست ثابت ہوا یہ تھیری تھی پھر لوگوں نے اس پر مختلف قسم کی measurements کی اور پتا چلا کہ یہ law جو ہے وہ بالکل درست ثابت ہوا تو اسی طرح جب ہم تاریخ کو بھی دیکھیں گے جب ہم سیاست کو بھی دیکھیں گے تو ہم انہی چیزوں کو حقائق کو سامنے رکھیں گے اور ان کا scienceی تجزیہ رکھیں گے اب اس میں میں نے یہ بات کی کہ ہمارے ذہن میں بہت سارے خیالات اور تصورات ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں کشش کا تصور ہے ہمارے ذہن کے اندر ہمارے ذہن کے اندر زندگی اور موت کا تصور ہے ہمارے ذہن کے اندر اچھے اور برے کا تصور ہے بہت سارے مختلف تصورات ہیں یہ کہاں سے آخرکار پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر تصورات پیدا ہوتے ہیں وہ ہماری تجربات سہی پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے زندگی کے تجربے ہیں اسی قسم کے ہمارے خیالات ہیں اگر فرض کریں آپ کے زندگی کے تجربے انتہائی تلخ ہوں انتہائی مشکل ہوں آپ کو زندگی کے اندر لوگوں نے بار 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 دھوکہ دیا ہو تو آپ کا point of view یہ بن جائے گا انسانیت کے لیے کہ انسان ہوتا ہی ایسا ہے جو دھوکہ دیتا ہے انسانیت ہائی ساری fraud اور ان سے بچ کے رہنا چاہیے جب بھی آپ کو کوئی بندہ جو ہے کوئی اچھا کام بھی کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کہیں گے اے اس میں کوئی دال میں کچھ کالا ہوگا اگر آپ کی زندگی کا تجربہ بالکل اُلٹ ہے ہمیشہ جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے آپ کو عدب سے ٹریٹ کیا ہے انہوں نے جو بھی امانت میں خیانت نہیں کی آپ کے ساتھ پیار نرم طریقے سے پیش آئے ہیں تو آپ کا رویہ بھی زندگی کے حوالے سے یہ ہوگا اور لوگوں کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے کہ دنیا تو بڑی اچھی ہے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں دیکھیں نا کتنا ہمارا پرسپیکٹیو چینج ہوتا ہے ان فیک میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سائیکولوجس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صبح اگر آپ کو ناشتہ نہ ملے آپ نے سب نے ناشتہ کیا چنے کھائے روٹی کھائی اس کے ساتھ ہلوہ بھی تھا مزہ آیا اگر ہم صبح آپ کو ناشتہ نہ دیتے اور اس وقت آپ کو سب بھوگ لگری ہوتی تو میں آپ کو گارنٹی کر کے یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کا موڑ تھوڑا خراب ہو چکا ہوتا ٹھیک ہے اور آپ کہتے ہیں میں کیوں سنوں یہ لیکچر انہوں نے تو ناشتہ بھی نہیں دیا پانی بھی نہیں پلایا چائے بھی نہیں پلایا ٹھیک ہے نا تو اتنی چھوٹی سی بات بلکہ میں آپ کو بتا ہوں کہ خوراک اگر انسان کی بچے کی آپ تبدیل کر دیں صبح تبدیل کر دیں شام تبدیل کر دیں اس کا موڑ بھی تبدیل ہو جاتا ہے مثال طور پر اگر وہ چینی زیادہ کھائے بچہ تو اس کا موڑ اکثر یوں یوں اوپر نیچے جاتا ہے جب وہ شروع میں چینی آپ کھائیں گے آپ بڑے خوش ہو جائیں گے جب چینی کو آپ ختم کر دیں گے تو آپ جو ہیں وہ پھر اداس ہو جائیں گے اس کو کہتے ہیں شگر ہائے سائیکالوجیس نے اس کو سٹڈی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مادی کائنات کے ساتھ ہمارا ایسا قریبی تعلق ہے کہ جو ہم اس کائنات سے خوراک بھی لیتے ہیں اس کا بھی ہماری ذہنیت پر اثر ہو جاتا ہے جس قسم کے محول میں آپ بیٹھے ہوگر یہاں پہ خوب شدید میں گرمی پیدا کر دوں ایسی بند کر دوں موڑ چینج ہو جائے گا خوشگوار محول بنا دوں تو آپ کا موڑ چینج ہو جائے گا تو ہمارے موڑ بھی ٹوٹلی ہماری خوراک ہماری انوائرمنٹ کے ساتھ جڑے ہیں اسی طرح ہمارے تصورات سیاست کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے ہمارے تجربات سے جڑے ہیں اگر میرا تجربہ یہ ہے کہ میں بڑے اچھے سکول کالیج یونیورسٹی میں گیا ہوں مجھے کبھی کوئی تلخی کا سامنے ہی نہیں کرنا پڑا تو میں کہوں گا اور اس میں گزارہ کرنا کوئی آسان کام نہیں اور میرا پرسپیکٹیو اس نظام کے بارے میں بھی چینج ہو جائے یہی وجہ ہے کہ اپر کلاس کے لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ شاید کوئی بس ان کو سارا کچھ معلوم ہے اور وہ جانبوجھ کے چیزوں کو چھپا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے مگر ایک بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے تجربے میں ہی نہیں ہے ہم بھی سیاسی تقریروں میں آخرگار کہتے ہیں نا کہ آپ کو کیا پتا کہ روٹی بندہ کھا جاندی ہے تو وہ واقعی حقیقت کہ اگر کسی کے تجربے میں کوئی بات نہیں بیسیتیں مجموعی تو وہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگی وہ بات کہ کوئی اہم بات ہے مثال طور پر آج کل دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر اتنی شدید مہنگائی ہے اب جن لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس مہنگائی کو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ نہیں ہوگا مگر جن جو لوگ غربت کی سطح سے نیچے اتر جائیں گے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ چاہیں گے کہ اس مہنگائی کو ختم کیا جائے اس نظام کو تبدیل کیا جائے تو اس طرح سے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ کیونکہ ہمارا تعلق ایک مادی دنیا سے ہم مادے کے بنے ہوئے ہیں ہم نے مادے کی چیزیں کھانے ہی پڑتی ہیں ہمیں زندہ رہنے کے لیے کیونکہ ہمارا اس قدرت سے ایسا تعلق ہے ہم اس قدرت کا حصہ ہیں ہم قدرت سے علیہ دن نہیں ہیں ہم اس دنیا سے علیہ دن نہیں ہیں ہم اس دنیا کا حصہ ہیں اور اس دنیا میں رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیٹ پوری کرنے کے لیے روٹی کپڑا مکان پورا کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے کام کرنا پڑتا ہے کام کیے بغیر بحیثیت مجموعی انسان کی بات کرو انسانیت کی بات کر رہا ہوں اگر انسانیت کام نہ کرے کسی قسم کا کوئی کام نہ کرے کسی قسم کا کوئی لیبر نہ کرے تو زندہ رہ سکتی نہیں رہ سکتی خوراک کہاں سے آئے گی پانی کہاں سے آئے گا تو اس حوالے سے انسانیت ختم ہو جائے گی جانور کو بھی کچھ ہل جل کرنی پڑتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی لیے خوراک حاصل کرے آدھر وائز وہ زندہ نہیں رہ سکتا جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا تو انسان کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے اب جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کوئی نہ کوئی سٹریٹیجی بناتے ہیں آپ کو بھی غور کریں کہ دوسری جانور ان کو نہ کھائیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جانور کٹھے ہو جاتے ایک ہرڈ کی شکل کے اندر کٹھے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں جنگلات کے اندر جس طرح ہرن ہوگی ہرن کے پورا گھوڑے ہوں گے یا گائیں بھیسے بھی ہوں گی تو وہ کٹھے ہمیشہ چلتے پھرتے کیوں کٹھے ہمیشہ چلتے پھرتے کیونکہ دیرے سیفٹی ان نمبرز جب وہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں دوسرے جانور کو مقابلے میں اسی طرح انسان بھی انسان تو اشرف المخلوقات ہے تمام جانوروں سے زیادہ عقل مند ہے جانوروں میں بھی عقل ہوتی ہے کچھ جانوروں میں کافی عقل ہوتی ہے کچھ میں بالکل نہیں کم ہوتی ہے میں سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا میں بات کہہ رہا ہوں واقعی جانوروں کی کچھ جانوروں میں بڑے عقل مند ہوتے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ کتے بڑے عقل مند ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ڈولفنز بڑی عقل مند ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے شاید کوکروچ زیادہ اکل مند نہیں ہوتے ہوں گے ویسے وہ کمبخت ان کو مارا نہیں جا سکتا ہم کہیں سے بھی نکل آتے ہیں مگر جانوروں میں بھی انسیکٹس جو ہیں وہ زیادہ اکل مند نہیں ہوتے مگر میملز جو ہیں وہ زیادہ اکل مند ہوتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو جانوروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندروں میں کافی اکل ہوتی ہے ہاتھیوں میں بڑی اکل ہوتی ہے تو جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کے grade آپ کر سکتے ہیں ان کو ان کی اکل کے حساب سے تو انسان تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا جانور ہی کہہ لیں آپ ہمیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں وہی organs ہیں جو جانوروں کے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کی بات ہے کدرت میں کہ ہمارے بھی تقریباً وہی organs ہیں جو جانوروں کے کچھ ان کے زیادہ ہوتے ہیں کچھ ہمارے کم ہوتے ہیں مگر موٹا موٹا حساب وہی ہیں مگر اکل میں ہم تمام جانوروں سے بہت بہت ہی زیادہ آگئے اور کیونکہ ہم اکٹھے مل کر وہ کام کر سکتے ہیں اپنی اکل کے نتیجے میں جو ہم اپنی جسمانی قوت سے نہیں کر سکتے ہیں بہت سارے جانور ہیں جسمانی قوت کے اعتبار سے ہم سے بہت زیادہ طاقت پر ہیں اگر کتے کا بھی آپ کو مقابلہ کرنا پڑے تو کتے کو نہیں ہر ڈیفیٹ کر سکتے ہیں تو اتنا تیز ہوتا ہے وہ اتنی تیزی سے آپ کو چک مارے گا کہ آپ ابھی ہلی رہوں گے وہ آ کر ٹک کر کے چک مار جائے گا چک مار کے پیچھے بھی چلا جائے گا مگر انسان یہ سب چیزیں نہیں کر سکتا مجھے کہ آپ کو کوئی سام کٹے تو میں نہیں بات سکتا بلی کی طرح تیز میں ریاکٹ نہیں کر سکتا کتے کی طرح میں چک نہیں مار سکتا ہاتھی کی طرح یا شیر کی طرح میرے میں جسمانی قوت نہیں ہے مگر یہ جانور انسان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہرگز نہیں اگر کوئی ہاتھی آئے سامنے میرے پاس ایک بس بندوق کو ہاتھ کے اندر میں نے اس کو ختم کر دینا شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے وہ بچارہ یہاں لہرزو کے اندر پھسا پڑا ہے اس کا کبھی حال جا کے دیکھ لیں آپ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہمارے لئے وہ کچھ بھی نہیں اب بچ رہے کوئی بھی جانور ہو ہم اوپر سے سپریے کرتے ہیں لکھوں چھوٹے چھوٹے انسیکس کا قتل کر سکتے ہیں ہمارے اندر اب اتنی قوت آ چکی ہے کہ ہم پوری قدرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں انسان کی اکل کی وجہ سے یہ اکل ہمارے میں کم ہے کہ ہم قدرت کو بچا کے رکھیں تو یہ اکل کہاں سے آتی ہے یہاں سے آتی ہے کہ انسان جو ہے مل جل کر منت کرتا ہے اور اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے کہ اپنے حالات کو بہتر کریں اب یہ جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو خوراک حاصل کرنے کے لئے تو ہمارے آپس میں کچھ تعلقات پیدا ہوتے ہیں ہم فیصلہ کرتے ہیں اچھا یار تم جاؤ اور پانی لے کے آؤ اچھا یار تم جاؤ اور تم نے یہ کرنا ہے کہ اردگرد دیکھنا ہے کوئی جانور نہ آئے ہم اپنے قبیلے کا دفاع کرنا ہے اچھا یار تم اس طرح کرو گے کہ تم روٹی تلاش کرو تم ایسے کرو کہ تم جا کے پھل بوٹی بغیرہ پکڑ کے لے کے آؤ بغیرہ بغیرہ اس کو ہم کہیں گے محنت کی تقسیم کار انسانیت میں تاریخ میں آپ پیچھے چلے جائیں جتنا مرضی پیچھے چلے جائیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انسان اور جانور میں جو ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے وہ ہے یہ کہ انسان کے اندر جو محنت کی تقسیم ہے وہ بہت زیادہ اڈوانسٹ ہے ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ میکینکس ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ کارپینٹرز ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ برکنگ بنا سکتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ ایمارتیں تعمیر کر سکتے ہیں بہت مختلف قسم کے لوگ ہیں یہاں پر بھی بیٹھے ہیں انا جگہ سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں کئی قسم کے مختلف کام کر سکتے ہیں جو بندہ پڑھانے میں بہت لائک فائک ہوگا وہ انٹر نہیں لگا سکتا جو انٹر لگا سکتا ہے وہ ڈاکٹری کا کام نہیں کر سکتا جو ڈاکٹر ہے وہ کیا کہنا چاہیے کسی ترخان کا کام نہیں کر سکتا ترخان ہے وہ کسی لوہار کا کام نہیں کر سکتا کوئی بھی دوسرے کا کام نہیں کر سکتا مشکل ہے نا بہت سارے مختلف کام ہیں ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ مختلف کام کر کے کسی نہ کسی اعتبار سے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تم وہ کام کرو میں یہ کام کروں گا اور پھر ہم آخر ایک دوسرے کے ساتھ اس میں کسی طرح سے تبادلہ کر لیں گے تمہاری چیز میں استعمال کر لگا میری چیز تم استعمال کر لگا یہ جو ہم نے ایک پورا نظام بنایا ہے یہ اس کی بنیاد ہے سوشل ریلیشنز یہ سماجی تعلقات ہیں ہمارے اور یہ سب سے اہم تعلقات ہیں کسی بھی سماج کے اندر کسی بھی سوسائیٹی کے اندر کہ کام کرنے کے عمل میں کام کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا سوسائیٹی ایک کام کر رہی ہے اس کام کو کس طرح سے تقسیم کیا گیا اس کو ہم لفظ دیتے ہیں آپ لکھ سکتے division of labor یعنی کہ کام کی تقسیم اور اس میں جو ہمارے تعلقات قائم ہوتے ہیں پیداوار کے عمل میں وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیوں وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ پیداواری عمل میں نہ صرف آپ کا اکثریتی وقت لگتا ہے آپ کی زندگی کا آپ کے دن کا آٹھ گھنٹے تو دھیاری ہے آٹھ گھنٹے تو آپ نے محنت کرنی چھے دن پانچ دن آپ نے دفتر جانا ہے جمعہ کو آدھی چھٹی ہوگی تو ہفتے میں آپ خودی اندازہ کر لیں کہ پانچ ساڑھے پانچ چھے دن جو ہیں وہ تو آپ کے کام پہ لگ جائیں گے آٹھ آٹھ گھنٹے لگ جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے آٹھ گھنٹے چھے گھنٹے سونا بھی ہوگا وہ ختم ہو گیا ویسے تو کتنا ٹائم بچ گیا کم ٹائم بچا نا پھر دوسری بات یہ کہ جس قسم کا آپ کام کر رہے ہیں جو رول ہے آپ کا سوسائٹی میں اسی کے حساب سے آپ کو انعام بھی مل رہے ہیں اگر آپ پروفیسر ہیں تو آپ کو تھوڑی سے بہتر تنخواہ مل رہی ہے اگر آپ لوہار ہیں تو آپ کو تھوڑی کم تنخواہ مل رہی ہے اگر آپ انڈسٹریلسٹ ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پیسے مل رہی ہے اور اگر آپ مزارے ہیں تو آپ بس اتنی روٹی آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ زندہ رہ رہے ہیں ایسا یہ تو اس سے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو بھی مواقع ہیں وہ ڈیٹرمن ہو رہے ہیں کہ ہم کام کیا کرتے ہیں اگر ہم کام تقسیم کار کے اندر اس ہائرارکی کے اندر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمیں بہت دولت ملتی ہے تو ہمارے لئے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں ہمیں کوئی خاص پیسے ملی نہیں رہے کوئی خاص دولت ملی نہیں رہی کوئی سماج کی جو کل پیداوار ہو رہی ہے اس کے بہت چھوٹا سا ایسا مل رہا ہے تو ہماری زندگی پھر جہنم کی طرح ہی ہو جانتی ہے اس سے بہتر نہیں ہو تو اس وجہ سے جو سماج کے اندر یہ تقسیم کار ہے division of labor ہے میند کی تقسیم کار ہے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے سب سے پہلے آئیے کچھ چیزیں میں آسان کر دیتا ہوں مارکسزم میں ہم کچھ ترمیں استعمال کرتے ہیں ایک ترمیں استعمال کرتے ہیں productive forces پیداواری قوتیں یہ تھوڑا سا مشکل سا لفظ ہے آسان کر دیتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے technology technology تو سب سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے کہ سماج کے اندر کیا level ہے technology productive forces اور technology میں کوئی خاص فرق نہیں technology سے میری مراد صرف یہ نہیں کہ کمپیوٹرز کہ کتنے کمپیوٹر پڑھیں تمام technology یہ بھی ایک technology ہے نا کہ کھیتی باڑی کیسے کریں یہ بھی ایک مخصوص وقت میں انسانوں نے انسان نے سیکھا کہ کھیتی باڑی کی technology کیا ہے لوہے کو کس طرح پگلا سکتے ہیں یہ بھی ایک مخصوص وقت میں technology تھی اب یہ جب technology تبدیل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں productive forces پیداواری قوتوں میں تبدیلی یا اس کو آسان لفظوں میں آپ ہی کہیں گے کہ technological basis of society کے اندر تبدیلی جو سماج کے اندر technique کی بنیاد ہے اس کے اندر تبدیلی دوسری turn تو میں آلڑی متعارف کرا چکا ہوں relations of production یعنی کہ پیداواری تعلقات وہ رشتے وہ تعلقات جو پیداوار کے عمل میں پیدا ہوتے ہیں آیا کہ آپ کس قسم کا کام کرتے ہیں اس میں سے کیا آپ کو معافظہ ملتا ہے پھر property ملکیت ملکیت آپ سمجھیں گے بڑا سادہ سا concept ہے یہ telephone ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ میری ملکیت ہے یہ میری property ہے میں نے اس کو جیب میں رکھا ہوا ہے آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس کو جیب میں کیوں رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ میری property جو مرضی کروں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو ہون کرو اس کو ہون نہ کرو یا اس کو اس طرح استعمال نہ کرو جو بھی اس کا استعمال ہے وہ میری مرضی کیونکہ یہ میری ملکیت ہے چاہے میں اس کو نیزر سے نیچے پھیک دوں آپ کہیں کیوں پھیکا ہوا نکت تینو کی میری ملکیت اس کو ہم کہیں گے نجی ملکیت private property یہ میری private property ہے آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر اس ٹیلی فون میں تو کوئی ایسی خاصیت نہیں ہے جس کے نتیجے میں یہ میری نجی ملکیت بنی ہے دوبارہ بات کرتا ہوں اس ٹیلی فون میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جس کے نتیجے میں یہ میری ملکیت بنی یہ کسی اور کی اگر کوئی اور جا کے مارکٹ سے یہ خرید لیتا تو یہ اس کی ملکیت ہو جاتا ہے سیدھی سی بات ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جہاں ملکیت ہے تو جو چیز ملکیت ہے چاہے وہ زمین ہو وہ فیکٹری ہو وہ ٹیلی فون ہو وہ کچھ بھی ہو جو چیز ملکیت ہے اس کا ملکیت ہونا ہمارا آپس کا ایک معاہدہ ہے ہمارا آپس کا ایک تعلق ہے یہ اس سے میری کیا مراد ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہم نے سماج نے یہ تیہ کیا ہے کہ فلان چیز ملکیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملکیت بھی ایک سماجی رشتہ ہے کنفیوز تو نہیں ہو رہے سمجھا رہی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اور میں نے فیصلہ کیا ہے یہ ٹیلی فون یہاں پہ پڑا ہے آپ کو پتا ہے یہ کسی کی ملکیت ہے میں اس کو اٹھا نہیں سکتا اگر آپ کو نظر آئے گا تو آپ کہیں گے اوہ کامریٹ جی یہ آپ کا فون پڑا ہوا تھا ایسے ہی ہے نا اگر آپ اٹھا لیں گے تو پورا سماج آپ کو کہہ گا ہے چوری کی تھی بڑا غلط کیا یہ تو تمہارا تھا نہیں اس کا مطلب ہے ملکیتی رشتے بھی در حقیقت سماجی رشتے ہیں زمین کا ملکیت ہونا ایک سماجی رشتہ ہے کس کے درمیان ایک طرف اس کے درمیان اور اس کے درمیان جو کہ خان کے لئے کام کرتا ہے اسی رشتے کے نتیجے میں زمین ملکیت بنی کیا خدا تعالی نے کیا اللہ تعالی نے زمین کو ملکیت بنا کے پیدا کیا نہیں کیا خدا تعالی نے جنگلات کو ملکیت بنا کے پیدا کیا نہیں کیا قدرت تمام قدرت ہمیشہ سے کسی نہ کسی کی ملکیت تھی نہیں قدرت تو ہم سے بہت زیادہ پرانی ہے ہم تو اس میں نئے نئے آئے ہیں ہمیں تو انسان کو تو دو لاکھ سال سے زیادہ نہیں ہوئے قدرت تو اس سے بہت ملینز آف یئرز پرانی ہے ہم سے پہلے ایک ڈائنیسور بھی پھرتے تھے اس دنیا میں اب وہ ختم ہی ہو گئے ہیں ان کی صرف ہڈیاں ملتی ہیں ایسی ہے نا ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب انسان اس دنیا میں پھرا کرتے تھے اور کوئی بھی زمین کوئی بھی دریاء کوئی بھی درخت کوئی بھی پھول کی ٹہنی کوئی بھی چیز کسی کی بھی ملکیت نہیں تھی بلکہ سب کی ہی ملکیت جب کوئی چیز سب کی ملکیت ہوگی تو وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی تو قدرت کسی کی ملکیت نہیں تھی یہ ہم نے تقسیم کیا قدرت کو اور ہم نے یہ کہا یہ حصہ زمین میرا وہ حصہ زمین تیرا یہ حصہ زمین ان لوگوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا زمین میں یہ ہم نے تقسیم کیا یہ خدا تعالیٰ سے نظام نہیں پیدا ہوا یہ انسانوں نے پیدا کیا کتنے سارے ہسٹورینز ہیں وہ آپ کو تاریخ بتا کے اٹھا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ملکیتی نظام کب پیدا ہوا وہ یہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہاں سے شروع ہوا وہ یہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں مثال طور پر وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی اپنی تاریخ جبکہ انسانوں کی تاریخ دو لاکھ سال ہے ملکیت کی تاریخ محض دس ہزار سال پرانی دس بارہ ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے اور ملکیت کی بھی کئی شکلیں رہی پرانے زمانے میں سب سے پہلی شکل یہ تھی جس کو قبائلی ملکیت کہتے ہیں قبائلی ملکیت آپ جانتے ہوں گے آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ کسی کی نجی ملکیت نہیں بلکہ وہ پورے کے پورے قبیلے کی اجتماعی ملکیت ہے وہ سردار کی ملکیت نہیں وہ خان کی ملکیت نہیں وہ کس کی ملکیت ہے وہ پورے قبیلے کی ملکیت ہے خان اس کے قبیلے کا سردار ہونے کی نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے مگر وہ جو قبیلے کی پوری کی پوری ایریا ہے وہ اس کی نجی ملکیت نہیں ہے جب بھی اس نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اس نے قبیلے سے پوچھنا ہے قبیلے کے وڈیروں پرانے زمانے میں قبیلے سے پوچھنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے اور قبیلے کے اندر خود اس زمانے کے اندر کوئی طبقاتی تقسیم نہیں تھی پھر آہستہ آہستہ ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ قبیلے کے اندر ایک طبقاتی تقسیم آنی شروع وہ جو پہلے قبیلے کے استاد تھے بڑے تھے وڈیرے تھے خان تھے وہ اب نجی مالک بننا شروع ہو گئے اس قبائلی زمین پر انہوں نے اس قبائلی زمین کو توڑنا شروع کی انہوں نے کہا یہ حصہ صرف میرا ہے قبیلے کا نہیں میرا ہے اور آہستہ آہستہ انہوں نے پورے قبیلے کی زمین کو تقسیم کر کے تو ایک قبیلے کے ایک حصے نے اس زمین پر قبضہ کر لیا اجارت دری قائم کر لی اور دوسرے حصے کو بلکل زمین سے محروم کر دیا جو حصہ زمین سے مکمل طور پر محروم ہو گیا وہ اب حصہ مجبور ہو گیا کہ وہ ان لوگوں کیلئے کام کرے جن کے پاس زمین ہے ایسے ہی ہے اس کو بعد میں میں اور سمجھاؤں گا تو اس طرح آپ کو یہ سمجھ آئی کہ ملکیت کوئی قدرتی چیز نہیں ہے ملکیت انسانوں نے خود پیدا کی ہے تاریخ کے ایک مخصوص مرحلے میں اس ملکیتی نظام کو جب آپ اکٹھا کرتے تو اسی کو ہم کسی بھی سماج کے معاشی نظام کا معاشی نظام یا اقتصادی نظام کہیں گے اس کا ماکسی ٹرم ہے موڈ آف پرڈکشن اب یہ بڑی مشکل سی ٹرم ہے موڈ آف پرڈکشن طرز پیداوار اس کا ترجمہ ہوا طرز پیداوار کا آسان طریقہ یہ ہے ہمیں اپنی وکیبلری بھی اپ ڈیٹ کرنی ہے آسان لفظوں میں کیا ہوا معاشی نظام روز ہم بات کرتے ہیں ٹی وی پہ معاشی نظام تو یہی ٹرمینالوجی بہتر ہے جو کہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے موڈ آف پرڈکشن کا مطلب ہے معاشی نظام اب اگلی ٹرم ہے مینز آف پرڈکشن اس کا ترجمہ بنا ذرائع پیداوار مینز کا مطلب ہے ذرائع پرڈکشن کا مطلب پیداوار پیداوار کرنے کے لئے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے ذرائع پیداوار کرنی ہے تو زمین کے بغیر ذرائع پیداوار تو نہیں ہو سکتا آنا آج تو نہیں گایا جا سکتا اگر آپ کے پاس زمین ہی نہیں ذرائع پیداوار نہیں کر سکتا اگر آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے ہتھوڑی چاہیے ہو سکتا ہے آپ کو رمبہ چاہیے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اور سپیڈ چاہیے ہو کوئی ٹولز وغیر آپ کو چاہیے ہوگے اگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اگر وہ آپ کے بس ہے ہی نہیں وہ میرے کنٹرول میں آ جائے زمین بھی میں اپنے کنٹرول میں لے لوں یا فرض کریں پانی میں اپنے کنٹرول میں لے لوں کسی طرح میں کوئی چار فوجی کھڑے کر کے یہ کہوں سارا پانی جو اب وہ میرے کنٹرول میں اب آپ کی مجبوری بن گئی پانی حاصل کرنے کے لئے آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا اب میں ڈکٹیٹ کر سکتا ہوں کہ کیا کرنا ہے آپ نے کیا نہیں کرنا اس کا مطلب ہے ذرائع پیداوار جن لوگوں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں در حقیقت سوسائیٹی بھی ان لوگوں کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں باقی سب ان لوگوں کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں تو مینز او پرڈکشن کا مطلب ہوا معاشی ذرائع اچھا اس کے بعد ایک کونسپٹ ہے ایلینیشن کا اس کا اردو میں ترجمہ ہے بیگانگی یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں بہت آسان مسئلہ ہے بیگانگی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ بتایا جائے سماج یہ فیصلہ کرے کہ اس زمین پہ آپ کا کوئی تعلق نہیں اس پانی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں یہ پانی میری نجی ملکیت ہے اب کیونکہ وہ میری نجی ملکیت بن گئی ہے تو آپ اس پانی سے اس زمین سے کیا ہو گئے بیگانہ ہو گئے ایلینیٹ ہو گئے الہدہ ہو گئے بلکہ نہ ہی صرف یہ جو چیز آپ پیدا کریں گے اب اس زمین پر جس کا میں مالک ہوں اس پیداوار کا مالک کون ہوگا آپ نہیں ہوں گے میں ہوں گا پیدا آپ نے کی ہے وگر کیونکہ زمین کا مالک میں ہوں تو اس زمین میں سے جو پیداوار ہوگی اس پیداوار کا مالک بھی میں ہوں گا اور اس پیداوار کا مالک اگر میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کو آپ نے پیدا کیا ہے اس سے آپ کیا ہے بیگانہ ہے آپ نے اپنا خون پسینہ ایک کیا مٹی کے اندر مگر جو چیز اس مٹی میں سے جو پھل نکلا وہ کس کا ہوا زمین کے مالک کا اس کا نہیں ہوا جس نے محنت کی تو اس کو ہم کہتے ہیں الینیشن بیگان کے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر آہستہ آہستہ سماج کا جو ٹیکنالوجیکل بیسس ہے جس کو ہم پیداواری قوتیں کہتے ہیں وہ تبدیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں بڑھتی چلی جاتے ہیں ایک وقت تھا کہ جب انسانوں نے سب سے پہلے یہ عمل سیکھا کہ ذرات کی ٹیکنالوجی کیا ہے کہ ذرائی پیداوار کیسے کی جاتی کھیتی باڑی کیسے کی جاتی سائنس دان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے لوگوں کو پتا چلا کہ جب وہ جاتے تھے کسی علاقے کے اندر اور وہاں سے جا کے بیج لے کر آتے تھے جو وہ کھا جاتے تھے تو اس رستے میں بیج جہاں پہ وہ گرتا تھا وہاں پہ وہی والا پودا اگنا شروع ہو جاتا تھا جب وہی والا پودا اگنا شروع ہوا تو انسان کو احساس ہوا کہ اگر تھوڑا سا میں بیج بچا لوں اور اس بیج کو زمین میں ڈال دوں تو وہی پودا اگ جائے گا وہ بیج زبارہ سے کئی اور بیج بن جائے گے ایک بیج سے کئی بیج بن جائے گے اور وہ پھر میں کھا بھی سکوں گا تو اس طرح کر کے اور پھر اس کو سمجھ آئی کہ اس پہ پانی ڈالوں گا تو اور بہتر ہو جائے گا اس پہ حل چلاؤں گا تو اور بہتر ہو جائے گا آہستہ آہستہ لوگوں نے یہ سیکھا آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے لوگوں نے یہ بھی سیکھا کہیں تین ہزار کہیں دو ہزار کہیں اس سے بھی پانچ ہزار سال پہلے لوگوں نے یہ سیکھا کہ سب سے پہلے تامبے کو کسنا سے پگلانا ہے اس چیز کو سمجھ لیا کہ برانز کیسے بنائی جاتا ہے اس کو ہم برانز ایج کہتے ہیں ایک پورا پیریڈ ہے ہسٹری کا جس میں لوگوں انسانیت جو ہے اس کے پاس جو ویسلز تھے اس کے پاس جو چیزیں تھیں ہتھیار تو وہ نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ تانبہ اتنا سخت نہیں ہے کہ وہ ہتھیار کے طور پر استعمال ہو ہتھیار کے لئے ہم کیا استعمال کرتے تھے پتھر کے ہتھیار اس کو ہم پتھر کا دور کہتے ہیں پتھر کے دور سے ہم تانبے کے دور کے اندر گئے تانبے کے دور سے ہم آگے گئے لوہے کے دور کے اندر اب لوہے کو جب ہم نے پگلانا سیکھ لیا تو ہم نے ایسے ہتھیار بنانے شروع کر دیئے جو بہت سٹرونگ تھے جب سٹیل بنانا ہم نے سیکھ لیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ سٹیل نہ صرف ایک اوزار کے طور پر کام کر سکتی ہے ایک ہتھیار کے طور پر بھی کام کر سکتی ہے لہٰذا جن لوگوں کے پاس سٹیل تھی جن قوموں کے پاس سٹیل تھی جن قوموں نے سٹیل ہتھیار بنانے شروع کر دیئے انہوں نے ان قوموں کو تواب برباد کر دیا جن کے پاس پتھر کے ہتھیار تھے یا لکڑی کے ہتھیار تھے ان کو ختم کر دیا پھر اس کے بعد آگے جا کے ہم نے سکپ کر رہا ہوں مگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے توپ بنانے سیکھ لی اسی لوہے سے ہم نے اور قسم کے کام سیکھ لی ہے اور پھر چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ ہم نے جدید سنتی نظام قائم کر لی ہم نے سنت سیکھ لی ہم نے مشینے لوہے کی مشینے بنانے شروع کر دی اور ایک پورا سنتی انقلاب اب جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی چینج ہو رہی تھی تو اس کے نتیجے میں جو محنت کی تقسیم اکار تھی وہ بھی چینج ہو رہی تھی اب نئے نئے قسم کے شعبے بننے شروع ہو گئے نئے 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 قسم کے پیشہ پیدا ہو گئے وہ شعبہ جس کے اندر لوگ لوہے کو پگلائیں گے جس کو آئرن مانگر یا لوہار بولیں گے آپ یہ نئے شعبہ پیدا ہو گئے پہلے تو نہیں تھا ٹھیک ہے نا جی تو اس طرح کر کے پھر اس کے ساتھ ایک سماج نے فیصلہ کرنا تھا کہ اب لوہار کی محنت ہمارے لئے کتنی ضروری ہے تو سماج نے یہ بھی فیصلہ کرنا تھا کہ کل پیداوار کا کتنا حصہ لوہار کو دیا جائے گا کتنا حصہ سنار کو دیا جائے گا کتنا حصہ کمی کو دیا جائے گا کتنا حصہ کمار کو دیا جائے گا کتنا حصہ چمار کو دیا جائے گا کتنا حصہ فلان کو زمیندار کو دیا جائے گا کتنا حصہ اس کو دیا جائے گا کس نے یہ فیصلے کیے ظاہری بات ہے جو زیادہ طاقتور تھے ان کے فیصلے زیادہ اہمیت رکھتے تھے اور جو کمزور تھے ان کے فیصلے کم اہمیت رکھتے تھے اور جو نیا شعبہ تھا وہ سماج کے لئے جتنا ضروری اور اہم تھا اتنا ہی بڑا حصہ سماج کا اس کو مل رہا تھا آج فور ایکزامپل کمپیوٹر انجینئر کو زیادہ پیسے ملیں گے کیوں کیونکہ وہ شعبہ اہم شعبہ ہے ہماری سوسائیٹی کے لیے تو اس طرح سے جب ٹیکنالوجی میں تبدیلی آئی تو پورے سماج کے اندر تبدیلی آئی پوری ڈیویزن آف لیبر یعنی مینت کی تقسیم کار میں تبدیلی آئی پورے سماج کے سٹرکچر ڈھانچے کے اندر تبدیلی آئی اور وہ ٹیکنالوجی کے ویسے پورے ڈھانچے کے اندر تبدیلی آئی اسی کے نتیجے میں پھر جو سماجی پورے کا پورا ڈھانچہ تھا اس میں بھی تبدیلی آئی اس کو ہم کہیں گے سوشل ریولوشن ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب انسان صرف خانہ بدوش تھا جب اس کو ذریعی ٹیکنالوجی اس کے پاس نہیں تھی تو اس پیریٹ کے اندر قبیلوں کے لحاظ سے چلتی پھرتی رہتی تھی خانہ بدوش رہتی تھی اور جب سماج کو یا انسان کو یہ ٹیکنالوجی سمجھ آئی کہ ہم اناج کس طرح اگاہ سکتے ہیں ہم کھیتی باری کیسے کر سکتے ہیں تو وہی ٹرائیبز جو پہلے پھرتی ٹرتی رہتی تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک جگہ رہیں گے جہاں پہ ہم ایگریکلچر کریں گے جہاں پہ ہم زراد کریں گے انہوں نے سب سے پہلے شہر بنانے شروع کی اور انسانی تاریخ میں جب پہلے شہر بنے تو پہلی بڑی بڑی حکومتیں اور ریاستیں قائم ہوئی شروع خوری سوسائٹی چینج ہوتی بھی نظر آئی سوسائٹی کا نکتہ نظر چینج ہوتا وہ نظر آئے اور یہ ہم جب اپنی تاریخ پڑھتے ہیں اس کے اندر تاریخ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے یہ تضاد کہ ایک طرف وہ طرز زندگی جس کے اندر ہم خانہ بدوش تھے اور دوسری طرف وہ طرز زندگی جس کے اندر ہم سیٹل ہو کے رہنا چاہتے تھے ان کے درمیان ہزاروں سالوں کی لڑائی رہی یہ انقلاب تھا مگر یہ انقلاب اس طرح کر کے پھیلا ہوا تھا کئی پوری ایک ہسٹوریکل پیریڈ پہ پھیلا ہوا تھا جس میں یہ ٹرانزیشن ہوئی کہ خانہ بدوش سوسائٹی جو ہے وہ سیٹلڈ اگرکلچر میں تبدیل ہوئی ایک مثال دے رہا ہوں کئی اور مثالیں اس کی موجود ہیں ایک جو یہ تبدیلی ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اس وقت ہو رہی ہے سرمایہ داری نظام سے سوشلسٹ نظام کے بر تبدیلی مگر اس پہ بات میں بات کروں گا تو یہ جب تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سوشل ریولوشن انقلاب جس کے لئے آپ سب لوگ یہاں پہ اکٹھیں ہوئے ہیں یعنی کہ انقلابی تبدیلی بھی در حقیقت اس کے پیچھے کیا کیا وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وعید سے انقلاب ہوتا ہے کچھ لوگ انقلاب کو محض ایک سازش سمجھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی سازش ہوگی چار لوگ ہو گئے فیصلہ کر لیا انقلاب کریں گے انقلاب ہو گیا ایسے نہیں ہوتا ان فیکٹ سوسائیٹی کے اندر وہ سوسائیٹی کے دھانچے کے اندر وہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں جن کا اظہار جن کا سیاسی سماجی اظہار نظریاتی اظہار انقلاب کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے تو یہی ہے در حقیقت تاریخ کا جگلیاتی عمل the dialectic of history کہ ایک طرف انسان سارا کٹھا ہوتا ہے انسان سارے کٹھے ہوتے ہیں سماجی تعلقات بناتے ہیں پیداوار کے لئے وہ جو پیداواری تعلقات ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ سماجی تعلقات تبدیل ہوتے ہیں جیسے جیسے پکنالوجی اور ہماری سمجھ مدیت ہمیں بہتر چیزیں سمجھ آنی شروع ہوتے ہیں کہ سوسائیٹی کے کس طرح سے پیداواری عمل کرنا ہے جیسے جیسے پیداواری عمل چینج ہوتا ہے سوسائیٹی کا پورا ڈھانچہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے جب سوسائیٹی کا پورا ڈھانچہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر سوسائیٹی بھی کہتی ہے کہ جس طرح سے سیاست ہو رہی ہے جس طرح سے سماج چل رہا ہے اس کو چینج ہونا چاہیے اس کو تبدیل ہونا چاہیے تو وہ پھر اس کا اکس ہمیں سیاست میں اور نظریات میں نظر آتا ہے جس کو ہم سماجی انقلاب کہتے ہیں سوشل ریولوشن تو سوشل ریولوشن کوئی سازش نہیں ہوتی بلکہ تاریخ کے ایک پہیے کے نتیجے میں اس کی چلنے کے نتیجے میں رنما ہوتی اور اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ تیکنالوجی جیسے ہمارے تعلقات چینج ہوتی ہیں اور تعلقات جیسے چینج ہوتی ہیں پورا دھانچہ اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہ ہے یعنی ایک طرف تیکنالوجی اور دوسری طرف ہمارے تعلقات ان کے درمیان ایک قسم کا رشتہ ہے ناتا ہے تیکنالوجی ایک طرح سے آگے بڑھ جاتی تعلقات پرانے رہ جاتے پھر تیکنالوجی کے مزید آرکے بڑھنے کے لیے ان تعلقات کے اندر تبدیلی چاہیے ہوتی ہے اور وہ تبدیلی رونما ہوتی اور پھر سماج آگے بڑھتا ہے یہ جو تعلقات کے اندر تبدیلی یہ کیسے ہوتی یہ طبقاتی جدجہد کے ذریعے کیونکہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے وہ نئے طبقات کو پیدا کر دیتی طبقہ آخر کار وہی تقسین کار کا نام ہے جو محنت کی تقسین تھی وہ نئے طبقات کو پیدا کر دیتی اور وہ نئے طبقات پھر آپس میں لڑتے ہیں یا وہ نئے طبقے جو پیدا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا حصہ ملنا چاہیے زیادہ ملنا چاہیے یا کم ملنا چاہیے چھوٹا سا یہاں پہ میں بریک کرتا ہوں آپ کے کچھ سوال ہیں تو میں سوال لینے کے لئے تیار ہوں طبقے کو ہم مزید اور ڈیٹیل سے کور کریں گے